اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آپ بہت مزے کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے جی متن کناہی اور یہ بہت ایزی اور بہت فاسٹ اور بہت کوئی طریقے سے جو ہے وہ میں نے بنانی ہے کیونکہ عید بھی آنے والی ہے تو عید سپیشل ریسیپی ہے جی تو یہ جو میں نے اندر چیزیں شامل کرنی ہے یہ آپ لوگ دیکھنے پریشر کھوکر لگا کر میں نے چھوٹا کوشت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تھا تقریباً ون کجی ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ میں نے انین کچھ کاٹے تھے دو سے تین کاٹ لے لیں آپ لوگ انہیں اور ساتھ ہی لہسن یہ بھی دو ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ ٹاماٹر دیکھ لیں ٹاماٹر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال سکتے کیونکہ کڑاہی بنانی ہے اس میں زیادہ ہی جائیں گے اور ساتھ میں ہری برچیں شامل کر دینی ہے اور مسالہ آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے گرم مسالے میں میں نے لونگ ڈالی تھی دار چینی اور کالی مرش ڈالی ہے اس کے علاوہ نمک ہردی یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی نہیں ہے اور اس کو ہم نے بھائی کر لینا ہے تقریباً دس منٹ ہم نے بھائی کرنا ہے پورا فل کک نہیں کرنا اس کو کیونکہ جب ہم لوگ اس کو بھونیں گے کڑاہی بنانے کے لیے تو پھر جو ہے یہ بلکل اچھا طریقے سے گل بھی جائے گا اور بہت اچھی طریقے سے کک دو جائے گا اس لئے ہم نے اس کو فل کک نہیں کرنا تقریباً ہم نے دس سے بارہ منٹ ہم لوگوں نے اس کو پریشر کک کر میں جو ہیں وہ لگوانے ہیں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور پھر اس کو ہم لوگوں نے اس طرح چھان کے اور اس میں پھر ہم لوگوں نے سورک مرچ اور آئل ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم لوگوں نے بھون لینا ہے اب جتنی بنائی اس کی ہم لوگ کریں گے اتنا ہی مجددار یہ ہماری جو ہے وہ کڑاہی تیار ہوگی اتنا ہی مجددار یہ ہمارا مٹن جو ہے وہ بنے گا بس اب سارا کچھ جو ہے وہ اس بنائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ایزی ریسیپی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بہت سمپل ریسیپی ہے میں نے اس میں کچھ خاص ایڈ بھی نہیں کیا جی صرف جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی چیزیں میں نے ایڈ کر گئے یہ مجددار سی مٹن کڑاہی جو ہے وہ تیار کر لی ہے اور آپ لوگ بھی بلکل اسی میتھڈ سے ایسے ہی بنائیں گے تو بہت مجددار بنے گی اور اس کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تیلو والے نان کے ساتھ کھائیں کیونکہ اید بھی آ رہی ہے تو ساتھ ہم لوگ نان مغوالے تو بہت مزے کا جو ہے یہ ہم لوگوں کا ڈینر یا لینس جو بھی آپ لوگ بنانا چاہیں کوئی آ جائے کوئی گیسٹ آ جائے تو فٹا فٹ بہت جلدی یہ تیار ہو جائے گا اور بلکل بھی اس پر ٹائم نہیں لگنا کیونکہ ہم نے پہلے اس کو دس منٹ میں اس کو کھٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس طرح ہم لوگوں نے اس کو کراہی میں ڈال کر اور ہم لوگوں نے اس کو بھون لینا ہے اس کو فرائے کر لینا ہے اور آئل میں بہت کم ڈالتی ہوں بہت زیادہ میں آئل ہم لوگوں نے یوز نہیں کرتے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کئی لوگ بہت زیادہ آئل میں ڈالتے ہیں اور ہم یہ کراہی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں آئل اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے خود ہی کم آئل رکھا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ آئل پسند نہیں کیا جاتا اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا اور آپ لوگ کو لگے یہ کہ یہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے یا اس میں مسالہ بلکل ہی کیونکہ ہم لوگوں نے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اس کو کھانا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے مسالہ ضرور رکھنا ہے تو جو بھی اگر یخنی آپ لوگوں کے پاس بچ کے ہی ہے جب ہم لوگ اس کو بوائی کیا تھا تو وہ ہی تھوڑی سی ڈال کے ہم لوگ اس کو مزید بھون لیں گے اور مزید اس کا مسالہ بنانے کے لیے اس کا گریوی بنانے کے لیے تو اس میں ہم لوگوں کو ڈال دیں گے تو بہت اچھی سی گریوی بھی ہم لوگوں کے تیار ہو جائے گی یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایسے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں بلکل بغیر گریوی کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو گریوی پسند ہیں روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے ڈان کے ساتھ کھانے کے لیے بچے جو ہیں وہ گریوی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ کے پاس جخنی پڑی ہوئی ہے جخنی اگر نہیں بچی تو کوئی بات نہیں یا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھا سا جو ہے اچھی سی یہ گریوی بن جائے گی تو یہ ہم لوگوں کے فائنل لوگ ہے تھوڑی سی میں نے گریوی رکھی تھی کیسی لگی آپ کو مجھے ضرورت